السلام علیکم کیسے ہیں میری بیوٹیفل سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہو اور اپنی لائف کو مزے سے انجوائے کر رہے ہوں یہاں پر میں اپنے دینر کی تیاری کر رہی ہوں دینر میں میں ایک کب دہی لوں گی ساتھ میں ہے جی ایک امرود ہے اور دو تیر میں نے خوبانیاں لے لی ہیں ایک میں نے ناش باتی لی ہے تو ان سب کی کیلوریز بغیرہ بہت ہی کم ہے کیا زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہلڈیٹنگ کی طرف آرہی ہوں ایستا ایستا تو بس یہی سوچا کے فروٹ سوارہ لیتے ہیں ہاتھ میں یہ سوالٹ آوائٹ کریں آپ کیونکہ ابھی تو خیر میں سونے والی نہیں ہوں ابھی تو صبح کا ٹائم ہے تو میرا تو خیریر دینر ہی ہے آپ لوگوں کا ناشتہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دہی ہے بس سورج ہو نا تو اس ٹائم پر تھائیں دہی یا دودھ تو پہتے رہے اس ٹائم پر بس میں ابھی انچائی کروں گی اور مجھے آواز آگی ہے جی لگتا تھے ہامی صاحب کی صبح پھر سے ہو چکی ابھی سلا کر آئی تھی میں اس کو کہ اپنے کھانے کے لئے کچھ لے آتی ہوں تو آواز آ رہی ہے اس کی اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ بھی ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو سولٹ ہے اس کو آوائٹ کریں رات میں بلکل بھی نہ لیں کیونکہ پھر بلوٹنگ ہونے لگ جاتی ہے اور بلکل بھی صحیح نہیں ہے آپ کا جو ویٹ لوس ہے وہ رک جاتا ہے یہاں پر بس میں چکنٹک کا پورٹی بنا رہی ہوں سٹیم روست کروں گی میں اس کو تو بہت ہی یہ مزے کی بنتی ہے ساتھ ساتھ میں اپنے کمنٹ کا بھی جو آپ دے دیتی ہوں کیونکہ میری سسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ پلیز آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے کہ بیبیز ہوئے ہیں آپ کے آپ نے کس طریقے سے کنسیو کیا ہے تو کتنے ویٹ پر کنسیو کیا ہے تو میرا ویٹ جو ہے اس ٹائم پر تھا سکسٹی ٹو یا سکسٹی تھری کے درمیان میں تھا ویٹ جب میں نے کنسیو کیا تھا یعنی کہ پریسہ کو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی سسٹر کے بیبی نہیں ہے دس سال ہو چکے ہیں ان کی شادی کو تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں بتاؤں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے تو آپ نے بس یہ رکھنا ہے کہ اپنا خیار رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی ہے دوسرا یہ ہے کہ ظاہرہ آس پاس کے لوگ ہیں آپ کو بلکل بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ دل پر لگ جاتی ہے ان دنوں میں انسان ایسا ہوا ہوتا ہے کہ بہت ہی حساس تبیت ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر بات ہی بس دل پر لگنے لگ جاتی ہے کوئی بے شک نارمل اس سے ہی کہہ رہا ہوں انداز میں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں سنا رہا ہے کیونکہ ظاہرہ میں اس چیز سے گزر چکی ہوں تو میں اچھے سے سمجھ سکتی ہوں یہ تکلیف جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو میں بس یہی کہوں گی کہ ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے پانچوں ٹائم کے آپ نماز ادا کریں اور میں وظیفہ پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں تو آپ وہ وظیفہ پڑھیں میں لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے میری تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں میری یہ ہے کہ وہی پانی پیتی تھی اس میں بھی یہ ہے کہ بہت برکت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویسے ہی بہت زیادہ برکت ہے تو آپ نے بس پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے تو کوشش کر سکتے ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو آپ اپنی کوشش چاری رکھیں اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعائیں قبول کرنا ہوں گی منظور ہوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اور جن کے پاس یہ بی بی اس کی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بس سب کو ہر کسی کو اس نعمت سے نواز دے کیونکہ ظاہرہ میں اس چیز سے گزر چکی ہوں میں یہ تکلیف اچھے سے اور بہت ہی اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کہ جو ماں بننے کا احساس ہوتا ہے کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے جن کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے وہ ہی اس درد کو سمجھ سکتے ہیں دوسرے صرف آپ کو باتیں ہی کر سکتے ہیں یا آپ کو بس کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ دے گا لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ خود کسی چیز سے نہ گزریں کسی تکلیف سے تو کوئی بھی آپ کا درد نہیں سمجھ سکتا ہے آپ نے بس دوسروں کی باتیں پر دھیان دینا بلکل ہی چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے مضبوط کر لیں تو دیکھے گا اللہ تعالیٰ کس طرح سے کن کہہ دیں گے انشاءاللہ میں لنک شیئر کروں گی تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں کتنے درد سے اور کتنی تکلیفوں سے گزری ہوں یہ تو ظاہر ہے میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ ہی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے بس آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ میڈکیشن وغیر اپنی جاری رکھیں ڈاکٹر کو چک کرواتے رہیں کیونکہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جب دینے پر آئیں گے تو پھر پتا بھی نہیں چلتا ہے تو بس آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ نے ویٹ کم کرنا ہے سب سے پہلا تو اپنا یہ زندگی کا مقصد بنا لیں کہ آپ نے پہلے ویٹ لوس کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں کتنی جلدی آپ کو یہ نعمت مل جائے گی میرے ساتھ بھی یہی تھا مجھے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آپ ویٹ لوس کریں اور ایسا ہی ہوا جب بھی میں نے ویٹ لوس کیا ہے اور میں تب ہی پرینٹ ہوئی ہوں یعنی کہ میں نے کنسیف کیا ہے ہر بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہیلدی کھائیں ٹینشن بالکل نہ لیں اپنی نیند کو پورا رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ پییں تو جو کچھ میں نے کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں اگر آپ کو یہ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک گھنٹے کی آپ واک لازمی کریں اس سے یہ ہے ذہن فریش رہتا ہے اور انسان میں تھوڑا چست بھی ہو جاتا ہے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ بس جو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب آپ نے کرنا ہے اور اچھے سے اپنا ویٹ لوس کرنا ہے اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ویٹ لوس کریں تو پھر آپ کریں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو انشاءاللہ دیکھئے گا اور دوسرا یہ ہے آپ دعا زکریہ بھی پڑھیں تو وہ بھی اس کے لئے بہت اچھی ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ دعا زکریہ کونسی ہے تو آپ گوگل پر لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی تو میں نے کافی کچھ کیا ہے میں ظاہر ہے ایک ویڈیو میں تو سب کچھ نہیں بتا سکتی ہوں لیکن جو میں آپ کو بتا سکتی تھی میں آپ کو وہ سب کچھ بتا رہی ہوں تو آپ کوشش کریں کہ بس آپ یہ سب کریں تو ساتھ ساتھ میں یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ ویلوگ میں کیا چاہ رہا ہے میں جو ہے سٹیم چکن تکا روست بنا رہی ہوں میں نے ہاف پیکٹ تکا کر ڈالا تھا اس میں اور ساتھ میں دہی ڈالی تھی میں نے ٹو ٹیبل سپون ہو گی جنجر گارلی کا پیسٹ ڈالا تھا اس کے بعد بس میں نے فوٹ کلر ڈالا تھا نمک میرچ حلدی پاورڈر وغیرہ ڈال کر میں نے اس کو میرینٹ کر کے رکھ دیا تھا ہون نائٹ کے لیے اس کے بعد بس میں اس کو سٹیم روست کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا آئل لیا تھا آئل میں جو چکن ہے اس کو پھیلا دیا تھا اور دس منٹ کے لیے میں نے بلکل لو فلیم پر اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو اس نے پانی چھوڑا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب بس میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو پھر سے کور کروں گی تقریباً میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اس طریقے سے کوک کروں گی تاکہ چکن جو ہے اچھے سے گل جائے پھر اس کے بعد یہ ہے جب اچھے سے چکن گل جائے آپ نے فلیم کو ہائپر کر دینا ہے اور جو اس میں مویسٹر وغیرہ ہے اس کو اچھے سے ڈرائے کر دینا ہے یہ جو سٹیم روست ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ ڈائیٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو آپ بہت کم مویل میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں تو میرا یہ ہے کہ میں نے گھر والوں کے لیے بھی بنانا تھا زائرہ میں اکیلی تو بلکل بھی نہیں ہوں اور میرے ہزبینٹ بھی بہت مشکل سے پسند کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے بس وہ گل چکا ہے تو اس کے بعد اب میں فلیم کو ہائے کروں گی اور اچھے سے میں اس کو کوک کر لوں گی تاکہ اس کا جو مویسٹر وغیرہ ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور جو چکن ہے اس پر اچھا سا کلر آ جائے آپ چاہیں تو اس میں کوئلے کی سٹیم بھی دے سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ باربیگو فلیور آئے گا ساتھ ساتھ بس میں دال بنا رہی ہوں یہاں پر دال چاول بنائے ہیں جو رائز ہیں ان کو میں پہلے بوائل کر کے رکھ چکی ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر ثابت مصر تیار ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے پہلے میں آپ کو اس کی ریسیپی بھی دے چکی ہوں میں جو ہے کھٹی دال بناتی ہوں تو بہت پسند کی جاتی ہے ہمارے گھر میں شوک سے کھاتے ہیں تو ہزبن نے آج کہا کہ دال چاول بنالو ساتھ میں جو ہے چکن روست بنالو تو بھی میں نے سوچا کہ یہ بھی ٹھیک ہے دال چاول کے ساتھ تھوڑی ورائیٹی بھی ہو جائے گی میں یہ ہے کہ جب بھی دال چاول بناؤں تو کبھی آلو غیرہ ساتھ میں فرائے کر لیتی ہوں کیونکہ خالی تو ہمارے گھر میں بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں کبھی چکن روست بنا لیتی ہوں یا روست کچھ بھی بنا لیتی ہوں تو آج پس میں یہ چکن تکا سٹریم روست بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جو شادیوں میں کھایا جاتا ہے سیم وہی اس کا فلیور آتا ہے روز روز بنانے کی ٹینشن بھی ہے کہ کیا بنایا جائے ہر گھر کا یہی پرابلم ہے تو بتائیے گا کس کس کا یہ پرابلم ہے میں اکثر یہ بھی کرتی ہوں کہ ویک کا منیوز یار کر کے رکھ لیتی ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے اور پھر وہی ٹینشن کے آج کیا بنایا جائے اور کیا کھایا جائے تو ہزبینڈ کا میں پہلے ہی بتا چکی ہوں یہ ہے کہ سب کچھ کھاتے ہیں ہزبینڈ میرے لیکن کچھ چیزوں ہوتی ہیں کسی میں تھوڑا سا بھی پیاز نظر آ گیا تو اس میں پیاز کیوں نظر آ رہا ہے اس میں ٹاماتر کیوں نظر آ رہا ہے اور میرے ہزبینڈ کا آج کل یہ ہو چکا ہے کہ کسی اور کا بناوا کھائیں نا تو لازمی مجھے کہتے ہیں یار کیا بنایا ہوا تھا انہوں نے اور میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہس رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے بچوں کے اتنے نخریں نہیں ہیں جتنے آپ کے ہوئے ہیں تو ایسا ہی ہے آج کل اور کھانا جو ہے بہت limited ساری کھاتے ہیں اور شاید تب بھی اسی لئے smart ہی ہیں بلکل تو اس ٹائم پر بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن کو میں نے فرائے کر کے اچھا سا اس پر کلر آیا تھا تو نکال لیا ہے اس کے بعد میں بس اس پر lemon squeeze کر رہی ہوں ساتھ میں میں اس پر ڈالوں گی چاٹ مسالہ تو وہ بھی آپ کی چوائس ہے کہ کتنا آپ نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے کتنا اس کو چٹ پٹا بنانا ہے تو بہت ہی مزے کا یہ تیار ہوتا ہے اور بہت کم محنت لگتی ہے اسے بنانے میں اگر کوئی roast وغیرہ دوسرے بناؤنا تکہ وغیرہ تو پھر بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہے جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتا ہے اور دال چاول ہو گئے یا پھر کوئی بھی سبزی وغیرہ ہو گئی اس کے ساتھ سائیڈ ڈیچ جو ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے ساتھ ساتھ بس میں نے سیلڈ وغیرہ بھی کٹ کر لیا ہے دال چاول ہو جائیں گے اور یہ تکہ ہو جائے گا ہمارا مزے دار سا ڈینر ہو جائے گا تو آپ نے بس بتانا ہے کہ میرا جو ولوگ ہے آپ کو کیسا لگا ہے اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دینا چینل پر نئی ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر دینا اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کر دینا تاکہ جب بھی میری کوئی نوی ویڈیو آئے تو آپ کو پتا چل سکے یہاں پر بس میں ساتھ ساتھ اپنے دوسرے چینل کے لیے بھی ویڈیو فلم کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ کام بھی بہت زیادہ ضرور یہ چلیں میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کرتی ہوں یہ میں جو شاپنگ کر کے لائی تھی میں نے کہا تھا جب گھر جا کر دکھاتی ہوں تو چلیں دی دیکھتے ہیں باتھ انڈ بوڈی ورکس بہت اچھی آفر لگی ہوئی ہے اگر لینا چاہیں تو پھر آپ لوگ لے سکتے ہیں لی تو میں نے بس تھوڑی سی چیزیں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی تو یہ دیکھیں جی ایک تو میں نے یہ لوشن لیا ہے بہت ہی اچھی اچھی ہوتی ہیں بوڈی شاپ کی بوڈی ورکس کی تو ساتھ میں میں نے یہ لیا ہے بوڈی سپلیش ہے جو کہ بہت خوبصورت خوش ہوگا ہے بہت اچھی بہت اچھی تو اگر لینا چاہنا بہت اچھی آفر لگی ہوئی ہے تو جائیں جلدی جلدی اس کو ویل کریں یہ دیکھیں ایک میں نے یہ لیا ہے تو بہت اچھی فرگرنس ہے اور یہ ہے کہ ان کی کافی دیر تک فرگرنس وغیرہ جوانا نہیں جاتی ہے تو پہلے میں میں یوز کرتی ہوں ہی نہیں کہ لوشن وغیرہ یوز کرتی ہوں پہلے میں نے بوڈی شاپ سے لیا تھے اب میں لکھ کر آئی ہوں باتھ انڈ بوڈی ورکس سے تو ٹرائے کریں آپ لوگ بھی پسند آئے گی آپ لوگوں کو تو یہ جو لوشن ہے یہ آفر میں تھا سیونٹین ریال میں مجھے مل گیا یہ پہلے شاید مجھے نہیں یاد کتنے کا تھا تو یہ فورٹی فائف اس پر لکھا ہوا دیکھیں فورٹی سری ریال کی تھی پہلے تو اب مجھے ایٹ ریال میں مل گئی ہے کیونکہ آفر بہت اچھی ہے اگر لینا چاہیں تو جلدی سے جائیں یہ دیکھیں فورٹی ریال کی تھی تو یہ بھی ایٹ ریال میں بہت اچھی آفر لگی ہوئی ہے جائیں اور لے لیں ہاں لولو ہرپر مارکٹ سے ملے سے شاپنگ کی ہے کافی بار آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کر چکی ہوں تو اس بار میں نے خیر نہیں کی پس میں یہ دکھا رہی ہوں کہ جو میں نے فیس کیئر کے لیے لیے سکین کیئر کے لیے تو پس یہ فیس سوچ لی ہے میں نے کلین اڈ کلیر کا تو شائن کنٹرول ہے کیونکہ مجھے شائنی سی سکین ہونا پھر وہ پسند نہیں آتی ہے تو گلو ہو تو زائرہ ہیلڈی لگتی ہے لیکن بس یہ لی ہے ایک میں نے تو لیلو سے مجھے یہ چاہیے کیونکہ اتہامی کی کٹنگ کرنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے مجھے اس کی بارے بھی اس کی سائلون پر کٹنگ کروائی ہے تو بہت ضرورت ہوتا بہت زیادہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں خیر پہلے میں ویڈیو شیئر کر چکی ہوں تو یہ میں لے کے آئی ہوں جی براون کی یہ بہت اچھی آفل لگی ہوئی ہے اگر آپ کو چاہیے تو جا کر لے سکتے ہیں یہ پہلے تھی جی 179 ریال کی تو اب مل چکی ہے جی 99 ریال میں تو یہ 161 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں تو اپننگ کروں گی تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی دکھاؤں گی کیونکہ بچے ابھی اپنے مامو کے پاس ہیں تو میں نے سوچا جلدی جلدی میں پھر جو ویڈیو ہے وہ فیلم کر لوں تاکہ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں گروسٹی بغیرہ کی ہے بس میں نے فروٹ وغیرہ ویڈیٹیبلز اور سیریل بغیرہ بچوں کے لئے تو بس اب میں آپ کو کیا دکھاؤں کیونکہ اب باری دکھاتی ہوں تو بس یہی دکھا رہی ہوں جو چیزیں میں نے لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ